مذہب کسی مذہب کا ذکر میں پہلے کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب سے طاقتور مذہب ہے بودیزم دنیا میں بودھ مت سے تعلق رکھنے والوں کی تعداد تقریباً 48 کروڑ ہے بودھ مت مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی خدا کی عبادت نہیں کرتے جو لوگ بودھ مت مذہب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بودھا کی عبادت کرتے ہیں البتہ بودھا جن کا نام صدھارتہ گوتما ہے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ خدا ہیں بودھ مت مذہب کی بنیاد انڈیا میں پچیس سو سال پہلے رکھی گئی تھی اور آج اس مذہب کے تقریباً 48 کروڑ پیروکار ہیں اسلام اسلام کی بنیاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے رکھی تھی اور آج یہ دنیا کا سب سے طاقتور ترین مذہب ہے اسلام ایک واحد مذہب ہے جس کے پیروکاروں کی تداد کسی اور مذہب سے زیادہ بڑھ رہی ہے کہا جاتا ہے کہ دو ہزار ستر تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا مسلمان عبادی دو ہزار دس سے دو ہزار پچاس کے درمیان تیہتر فیصد تک بڑھ جائے گی دو ہزار دس میں مسلمانوں کی عبادی تقریباً ایک اشاریہ چھے عرب تھی جو کہ دو ہزار پچاس تک دو عرب چھتر کروڑ تک ہو سکتی ہے اسائیت کے بنیاد دو ہزار سال پہلے ان علاقوں میں رکھی گئی تھی جہاں آج اسرائیل اور یورپ مجود ہیں اس مذہب کے لوگ بائبل پر یقین رکھتے ہیں اس وقت اسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے پیروکاروں کی تداد دو عرب ستر کروڑ ہے جو کہ دنیا کی تینتیس فیصد عبادی بنتی ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں اور عیسائیوں کے مطابق وہ واپس اس دنیا میں ضرور آئیں گے عیسائیت نے آج کی ویسٹرن تہذیب کو موجودہ حالت تک لانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے ہندو مت کہا جاتا ہے کہ ہندو مت دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے جس میں بہت سارے خداوں کو مانا جاتا ہے ہندو مت کی تاریخ تو موجود ہے لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس مذہب کی بنیاد کس نے رکھی تھی دنیا میں ہندو کی تداد تقریباً ایک عرب ہے اور یہ زیادہ تر انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش نپال اور بھوٹان میں آباد ہیں کہا جاتا ہے کہ ہندو مت کے پیروکاروں کی تداد بھی اسلام کی طرف بڑھ جائے گی جیسا کہ اس مذہب کی مغربی معاشرے میں یوگا اور اس قسم کی دوسرے طریقوں کی وجہ سے بہت مقبولیت ملی ہے چین کے روایتی مذاہب ان مذاہب کے دنیا میں تقریباً پینتیس کروڑ پیروکار ہیں جس کی وجہ سے اس کا شمار دنیا کے بڑے مذاہب میں ہوتا ہے اس مذہب کے کچھ لوگ تاویزم پر بھی یقین رکھتے ہیں تاویزم اور بودھزم کو چین کے روایتی مذاہب کہا جاتا ہے البتہ ایک مذہب جس کو کنفیوشن کہا جاتا ہے یہ بلکل بھی ایک مذہب کی طرح نہیں ہے اگرچہ بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ بہت سے رسومات اور مذہبی خصوصیات جوڑ دی ہیں کنفیوشن ایک فلسفہ اور اخلاقی برطاو کا ایک سسٹم ہے جس نے چین کی پانچویں صدی قبل مسیح سے رہنمائی کی ہے بہت سے چائنیز حالات کے مطابق اپنے مذہب کو تاویزم، بودھزم اور دوسرے مذہب سے تبدیل کرتے رہتے ہیں اب ہم اس ویڈیو کا اقتتام کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر معلومات پسند آئی ہوں گی پلیس آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں